الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وازواجه وذریاته و اہل بیته وابنه الغوث الاعظم الجیلان و معین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلالحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوذہب عنکم الرس اہل البائد ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی جل امین المختار الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہم اور آپ جشن فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت اپنے خاص فضل سے اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوص نگاہ انعیت سے اور امیر المؤمنین شہر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی کررم اللہ تعالیٰ وجہو الكریم کے اس عرش شریف کے اس حسین موقع پر اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور ان کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بروزے میں شر ہم سب کو نجات کا پروانہ عطا فرمائیں اور انہی کے جنڈ سائے تلے رسول عاظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و ملاقات اور جنت الفردوس میں ان نفوس قدسیہ کا پروس نصیب فرمائیں میں چند باتیں ارض کرنے سے پہلے فضائل اہلِ بیت پر حضرتِ سیدنا امامِ شافعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو اپنے زمانے کے بڑے عاشقِ رسول اور بڑے عاشقِ اہلِ بیت رہے اہلِ بیتِ اطحر کی محبت کو اس انداز میں انہوں نے پیش فرمایا لو کانا ردن حب آلِ محمد فَلْيَشْهَدِ تَقْلَانِ اِنِّ رَافْضِكُ یعنی اگر آلِ رسول کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جائیں کہ اس معنی میں میں بے شک رافضی ہوں آگے عرض کرتے ہیں یا اہلِ بیتِ رسول اللہ حبکمو یا اہلِ بیتِ رسول اللہ حبکم فردم من اللہ فی القرآن انزلہ فرماتے ہیں اے رسول اللہ کے اہلِ بیت آپ لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اور یہ حکم خداِ ذوالجلال نے قرآنِ مجید میں نازل فرمایا یکفیکم من عظم الفخری عظیم الفخری انکم یکفیکم من عظیم الفخری انکم من لم یصل علیکم لا صلاة لہم یعنی اے آلِ رسول آپ لوگوں کے لئے یہ عظیم فخر کافی ہے کہ جو شخص آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز نہیں ہوتی اسی کو کسی عاشقِ صادق نے یوں بھی کہا کہ اجمیر میں کربلا ہو بغداد ہو کے کلیر اجمیر میں کربلا ہو بغداد ہو کے کلیر دیکھو کہاں نہیں ہے سکہ روان علی کا اور خواجہ معین الدین کی اقلیم ٹھہرا بھارت خواجہ معین الدین کی اقلیم ٹھہرا بھارت ہندی ہیں سب علی کے ہندوستان علی کا ہندی ہیں سب علی کے ہندوستان علی کا اور امام عشق محبت عالی حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اہلِ بیتِ اطحار کی بارگاہ میں درد و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھو سلام شہرِ یارِ عِرمِ تاجدارِ حرم نو بہارِ شفاعت پہ لاکھو سلام مرتضہ شہرِ حب اشجعُ الاشجعی ساتھیِ شیر و شربت پہ لاکھو سلام اصلِ نسلِ صفا وجہِ وصلِ خدا بابِ فضلِ ولایت پہ لاکھو سلام اولین دافعِ اہلِ رفض و خروج حامیِ دین و سنت پہ لاکھو سلام پارہِ صحف گنچہاِ قدس اہلِ بیتِ نبوت پہ لاکھو سلام اور آبِ تطہیر سے جسمِ پودے جمع اس ریاضِ نجابت پہ لاکھو سلام خونِ خیرُ الرسل سے ہیں جن کا خمیر ان کی بے لوف تینت پہ لاکھو سلام اس بطولِ جگر پارہِ مصطفیٰ خجلہ آرہِ عفت پہ لاکھو سلام پر جس کا آچل نہ دیکھا ماہو مہر نے اس ردائے نزاحت پہ لاکھو سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھو سلام قابلِ قدرِ معزز برادران اسلام اس وقت پوری دنیا سننیت میں جہاں کہیں بھی اہلِ سنت والجماعت کے ماننے والے بالخصوص مذہبِ سنت یعنی مسلکِ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے بارگاہِ مولاِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنا خراجِ عقیدت پیش کر رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم الشان قرص کی تقریب میں جہاں سے بھی جس حال میں بھی شریک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو بار بار نجفِ اشرف کی حاضری کی سعادت رصیب فرمائیں حضرت اللہ مہمفتی نظام الدین نوری صاحب نے بڑے ہی انہوں کے انداز میں بارگاہِ مولاِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنا خراج پیش کرتے ہوئے یورز کیا ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے جو مولا علی سے پیار رکھتے ہیں میرا یہ دعویٰ ہے جو مولا علی سے پیار رکھتے ہیں یقیناً لاج ان کی حیدرِ کررار رکھتے ہیں اور علی کے گھر کا کوئی بچہ بزدل ہو نہیں سکتا شجاعت کی سنجب حیدرِ کررار رکھتے ہیں اور زمانے سے نہیں درتا کہیں حیدر کا دیوانہ جسے اپناتے ہیں بڑا خوددار رکھتے ہیں اور علی کے چاہنے والوں بھر لو دامن مرادوں سے خزانوں کا میرے مشکل کشاہ امبار رکھتے ہیں اور لٹاتے ہی رہتے ہیں مشکل کشاہ کچھ کم نہیں ہوتا لٹاتے ہی رہتے ہیں مشکل کشاہ کچھ کم نہیں ہوتا سخی ایسے ہیں کہ ہر دم کھلا دربار رکھتے ہیں سخی ایسے ہیں کہ ہر دم کھلا دربار رکھتے ہیں اور وہابی عدمتِ حیدر سے کھیلے اس کی کیا ہے مجال علی احمد رضا خان جیسا پہرے دار رکھتے ہیں اور سگے حیدر فقط نوری تو نہیں لاکھوں ہیں دنیا میں سگے حیدر فقط نوری تو نہیں لاکھوں ہیں دنیا میں ذرا سوچ تو حیدر کتنے پہرے دار رکھتے ہیں اور حضور غزی ملد ملد بڑے ہی پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ اگر خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے امت میں نمائی ہے سبی اہلِ ولایت اصحابِ ولایت کے بھی سلطان علی ہیں اور اس باغِ نبوت کی کلی ہے فاطمہ زہرہ حسنین ہے دو فول تو گلدان علی ہے یہ امتِ سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں اور وہ موقعِ حجرت ہو احد ہو ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہیں خیبر کا قلعہ چیخ کر دیتا ہے گواہی کوئی شک نہیں کہ قوتِ یزدہ علی ہے میں شمِ ولایت کی شبستہ کس کو کہوں دل بول پڑا ولایت کی شمِ شبستہ علی ہے ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر اسلام علی ہے ہمارا ایمان علی ہے اسلام علی ہے ہمارا ایمان علی ہے اور اللہ رب العزت نے حضرتِ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جن اوصاف اور کمالات سے بہرہ ور فرمایا اس میں کوئی ایسا وصف نہیں جس میں حضرتِ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شائنِ شان لا جواب نہ ہو بلکہ آپ روزِ عزل سے لے کر روزِ عبد تک انشاءاللہ العزیز جو اللہ اور اس کے رسول نے جو آپ کو عظمتیں عطا فرمائی اور آپ کے جو فضائل و کمالات اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے آپ یقین جانے کہ یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص فضل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ رب العزت نے تین سو کے قریب آیتیں قرآنِ عوضیب میں نازل فرمائی اور حضرتِ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث فضائلِ مولاِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہیں اتنے فضائل و کمالات احادیث میں کسی کے بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہ فرمائے اور یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہے اتا فرما دیں انہی فضائل و کمالات میں سے قرآنِ عظیم میں ایک بہت ہی مشہور و معروف آیتِ قریمہ ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ عَمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَنُ غُدَّا بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لئے رحمان محبت پیدا فرما دے گا بخاری شریف پر تفسیرِ ثوالبی وغیرہ میں ہیں کہ حضرتِ برہ بن عادب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الہی مجھ سے اپنے کرم سے عہد فرما کہ میری محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے اس وقت ہی آیتِ کریمہ نازل ہوئی پر بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے اسی طرح تین سو آیات حضرتِ علی جل مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے جن فضائل و کمالات کا ذکر کیا جس میں حضرتِ اپنے ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حبو علی بن ابی طالب تاکل الظنوب کما تاکل نار الحطب فرمایا حضرتِ علی جل مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر إلى وجہ علی عبادة وذکر علی عبادة فرمایا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ القریم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بہترین قرب عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور چچا ذات بائی بھی ہیں اور حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر ہیں اور حضرتِ حسنین قریمین کے والدِ گرامی ہیں آپ اپنے ساتھیوں سے بطورِ نعمت ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم جانتے ہو یعنی مولاِ کائنات فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا کیا تعلق ہے فرماتے ہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی گود میں پالا ہے جب میں بچہ تھا آپ مجھے اپنے سینے اقدس اور جسم اقدس سے لگاتے ہیں اور آپ کے پسینے مبارک سنگنے کا مجھے شرف حاصل ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آگے فرماتے ہیں کہ آپ کے ناموں میں بہت سارے نام اور القبات ہیں ان میں میں آپ کو اپنے ناموں میں ابو طراب بہت زیادہ پیارا معلوم ہوتا تھا اور اس نام سے آپ بہت خوش ہوتے تھے اس کا سبب یہ تھا کہ ایک روز آپ مسجد نبی شریف کے دیوار کے پاس لے کے ہوئے تھے پشت مبارک کو مٹی لگ گئی تھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی پشت مبارک سے مٹی جار کر فرمایا اجلس یا عبا طراب اجلس یا عبا طراب اے ابو طراب اٹھو اے ابو طراب اٹھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عطا فرمانا یہ عطا فرمایا ہوا کتاب آپ کو اپنے ہر ناموں سے زیادہ پیارا معلوم ہوتا تھا آپ اپنے اس نام سے سلطان قونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم سے مزے لیا کرتے تھے حضرت سعاد بن عبی وقعاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوب کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جن مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کو مدینہ طیبہ میں اہل بیعت کی حفاظت کے لیے چھوڑا حضرت علی جن مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں خلیفہ بناتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں میرے دربار میں وہ رتوہ حاصل ہے جو حضرت حارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاصل تھا سوائی اس بات کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ترمیدی اور نسائی اور ابن ماجہ شریف میں حضرت حبشی بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جم منی وانا من العلی علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اس سے حضرت علی جل مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب خاص جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اور آگے ارشاد فرمایا آپ کے دشمنوں کو ناصیبی اور خارجی کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے آپ کی ذات کو اہل ایمان اہل نفات کے درمیان فاصل بنایا ہے آپ کی محبت کو ایمان کی علامت اور آپ سے اداوت کو نفات کی علامت قرار دیا ہے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی جل مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ القریم سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو فارا اور اس کی روئیت کی عطا فرمائی اور جانوروں کو پیدا کیا بے شک مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور یہ اہد فرمایا لا يحبونی الا مؤمن ولا يبغدونی الا منافق فرمایا مومن مجھ سے محبت ہی کرے گا اور منافق مجھ سے دشمن ہی کرے گا ترمیدی شریف میں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حضرت علی جل مرتضی کررم اللہ تعالی وجہ القریم سے بغض رخنام منافق کی علامت تھی اس سے ہم منافق کو پہچان لیتے تھے کہ جو بھی بغض علی میں ملتا ہم سمجھ لیتے یہی منافق ہے حاکم نے حضرت سیدنا علی جل مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بیجا میں نے عرض کیا حضور میں کم عمر ہوں قضاء جانتا نہیں کام کس طرح انجام دے سکوں گا فیصلے کیسے کروں گا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور یہ دعا فرمائی اللہم مہد قلبہو وسبت لسانہو اے اللہ علی کے دل کو روشن کر دے اور ان کی زبان کو استقلال عطا فرماؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے فرمانے کا یہ اثر ہوا کہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَوَلَّوِي فَلَكَ الْجَنَّةَ مَا شَكَلَكْ فِي قَضَائِ بَيْنَ اِثْلَائِنَ فرماتے ہیں واللہ اس روز کے بعد سے مجھے کسی معاملے میں معاملے کے تیہ کرنے میں کبھی مجھے کوئی دشواری فیش نہیں آئی بلکہ نیز یہ بھی فرمایا کہ پروردگار عالم کی قسم کسی بھی معاملے کے فیصلہ کرنے میں مجھے قبولی شب اور شبہ تک نہ گزرا صحابہ اکرام علیہم و رضوان حضرت علی جل مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا جانتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیض ہے کہ منین حضرت علی جل مرتضی کرم اللہ تعالی و جل کریم کے سینے میں دست مبارک لگایا اور آپ کو علم قضاء میں کامل فرما دیا سوچئے جس کے ہاتھ لگانے سے سینے علوم کے گنجینے بن جائیں خود اس کے علوم کو کون بیان کر سکتا ہے ابن عساکر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا حضرت علی جل مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی ابوالیعلا اور بزدار نے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے علی کو ادع دی اس نے مجھے ادع دی پر ایک جگہ پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رشاد فرمایا جس کو خود عمیر الحکمینین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے علی تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مناسبت ہے ان سے یہودیوں نے یہاں تک بغز کیا کہ ان کی والدہ ماجیدہ پر توحمت لگائی نصارہ نے محبت میں ایسے حد سے وہ گزرے کہ ان کی خدای کے معتقید ہو گئے یہ فرما کر حضرت علی جن مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ القریب نے فرمایا ہوشیار ہو جاؤ میرے حق میں بھی دو گیروں ہوں گے ایک محبت مفرد یعنی بظاہر میرا ایک ایسا چاہنے والا ہوگا جو مجھے میرے مرتبے سے بڑا دے گا اور حد سے تجاوز کرے گا دوسرا مبز یعنی مجھ سے بغز کرنے والا بغز رکھنے والا جو عداوت میں مجھ سے بہتان باندے گا امیر الامینین حضرت علی جن مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ القریب کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے رافزی اور خارجی دونوں گمراہ ہیں اور ہلاکت کی راہ پر چلتے ہیں اگر سیدھے راستے پر کوئی ہے تو الحمدللہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں وہ مسلک عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں اور یہی طریق قویم اور صراط مستقیم اور اہل سنت ہیں جو محبت بھی رکھتے ہیں اور حد سے تجاوز بھی نہیں کرتے اسی کو میرے امام امام احمد رضا فادل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناوہ اطرت رسول اللہ کی اور اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو بہت سارے فضائل و کمالات میں سے جو آتا فرمائے اس میں سب سے زیادہ آپ کا جو وصف مشہور ہے جسے ہم اور آپ شجاعت کہتے ہیں بہادری کہتے ہیں آپ کو اصد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے آپ کی جرت اور بہادری کیے سیفر و واقعات ہیں لیکن آپ کی یہ جرت یہ بہادری اپنی مثال آپ ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور امیر المؤمنین حضرت علی جن مرتضا کرم اللہ تعالی و جل کریم کو اپنے بستر پر لیکنے کا حکم دیا حضرت علی جن مرتضا کرم اللہ تعالی و جل کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاتے ہی سکون کی چادر اور کر اور موت سے بینیاد ہو کر مٹھی نینس ہو گئے داکٹر محمد عبدہ یمانی نے اپنی کتاب علم اولادکم محبت عالی نبی میں بڑی بات پیاری بات تحریر فرمائی ہے فرماتے ہیں انہو بہا ب نفس ہی من عجل سلامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحجرہ اندہ ما نامہ فی فراشی ہی فرماتے ہیں حضرت علی جن مرتضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر سو کر آپ کی سلامتی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی امام فخر الدیندازی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جن مرتضا کرم اللہ تعالی وجہ القریم کو اپنے بستر پر سلا کر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت مکائل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور علی جن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرو جو میرے محبوب پر جان صدا کرنے کے لئے تیار ہے فقام جبریل علیہ السلام اندر اصحی ومیکال علیہ السلام اندر رجلہ وجبریل علیہ السلام ینادی بخہ بخہ میں مثل کا یا ابن ابی طالب یباہی اللہ تعالیٰ بکل ملائکہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت علی جن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر کی طرف کھڑے ہو گئے حضرت مکائل علیہ السلام پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام حکار اٹھے واہ واہ اے علی جبن ابی طالب واہ واہ اے علی جبن ابی طالب آج اس وقت کون تم جیسا خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے تمہاری اس جان ساری پر فخر فرمارا سبحان اللہ یہ ہے حضرت علی جن مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کہ جنہوں نے حجرت کے موقع پر اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس بستر پر لے کر اپنی محبت کا ثبوت پیش فرمایا اور بالخصوص کائنات کو یہ پیغام عطا فرمایا کہ اگر کسی کی زبان پر یقین رکھا جائے تو رسول اللہ کی زبان پر یقین رکھا جائے کسی پر بھروسہ کیا جائے تو رسول اللہ کے ملفزات پر بھروسہ کیا جائے اور حضرت علی جن مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اپنی زندگی میں یہ کر کے آپ نے عطا فرمایا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ملاحظہ کرتے ہوئے سنتے ہوئے ہمیں اور آپ کو بھی اپنا یقین مضبوط کرنا چاہیے اپنا ایمان ٹھوس کرنا چاہیے اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے بولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کسی نے پوچھا تھا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اس رات مجھے ایسی نیند آئی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی ایسی نیند میں نہیں سویا لوگوں نے پوچھا علی اس کی وجہ کیا ہے بڑے اتمنان سے فرماتے ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ اس رات صرف حضور نے مجھے اپنے بستر پر سولایا ہی نہیں تھا بلکہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اپنی زندگی کی گیرنٹی عطا فرمائی تھی موت کبھی بھی آ سکتی تھی لیکن وہ اس رات نہیں آ سکتی جو ہجرت کی رات تھی اس لیے کہ حضور مجھے اپنی زندگی کا سرٹیفکٹ دے کر گئے تھے یہ ان کا تبقل تھا اور ان کی محبت تھی آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ حضرت علی جن مرتضی کرم اللہ تعالیٰ و جن کریم کے اس عرص کی تقریب میں ہمیں اور آپ کو اپنے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں اپنا یقین مضبوط کرنا ہوگا اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرما دیا وہ حق ہو کر رہتا ہے اور حق ہی ہوتا ہے اس میں کبھی بھی شک و شباہ نہیں ہو سکتا اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کو اپنے دل میں بٹھانا ہوگا اس کے سوا ایک موقع اور سنیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت علی جل مرتضہ کرم اللہ تعالی وجہ القریم کو کتنی برکتیں اور کتنی شان کا مالک بنایا واقعہ بڑا مشہور ہے غزوہ خیبر کے موقع پر دشمن قلعہ کے اندر سے لکل کر مسلمان پر حملہ آور ہو رہے تھے اور پھر قلعہ کے اندر واپس چلے جاتے تھے قلعہ کی مضبوط دیواریں ان کی حفاظت اور دفاع کا ذریعہ بن گئی تھی لشکر اسلام بڑی کوشش کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا اسی خیبر کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعَيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَئِهُ فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو جنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح فرما دے گا تمام رات ہر کوئی سوچتے رہے دعا کرتے رہے کہ کاش فتح کا جنڈا مجھے نصیب ہو جائیں فتح کا جنڈا مجھے مل جائیں وہ بشارتِ عزمہ صرف خیبر کی فتح نہیں تھی بلکہ حقیقت میں محب اللہ ورسولی اور محبوب اللہ ورسولی کا وہ تمغہ تھا یعنی اللہ کے محبوب اور اللہ کے رسول کا محبوب بننے کا وہ عظیم و شان قفہ تھا جس کے مقدر میں جو تھا اللہ اکبر ہر کوئی تمنا تو کر رہا تھا کہ کاش صبح ہوتے ہی مجھے یہ تمغہ مل جائیں مجھے یہ سوغات مل جائیں مجھے یہ دعا مل جائیں لیکن جب صبح ہوئی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے صحابہ موجود ہیں اور جب سب صحابہ موجود ہیں سب اپنی اپنی نگاہیں جو ہیں اس عظیم و شان چہرے پر اور اس عظیم و شان زبان اقدس کے کھلنے پر انتظار میں ہیں اتنے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی جی بن ابی طالب علی جی بن ابی طالب کہاں ہیں ارز کیا گیا آقا انہیں آقوں میں تکلیف ہیں فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ حضرت علی جی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا فوراں شفا ہو گئی پھر آپ کے ہاتھوں میں فتح کا جنڈہ عطا فرمایا پھر حضرت سیدنا علی جی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں آئے اور واقعہ خیبر کا وہ دروازہ جسے چالیس یا ستر آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر اسے ڈال بنا لیا خیبر میں داخل ہو گیا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح آتا فرمائی حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چالیس آدمیوں نے مل کر خیبر کے اس دروازے کو ہلانا چاہا تو ہم سے ہلا ہل نہ سکا تو حضرت علی جی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی آسانی سے اس دروازے کو اکھار کر پھینک دیا تو آپ نے جو جواب دیا اسے اللہ ما راضی علیہ رحمت و رضوان اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالی کی عزت کی قسم میں نے باب خیبر کو جسمانی قوت سے نہیں فتح کیا بلکہ قوت ربانی سے اسے اکھارا ہے اسی کو امام فرماتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرطوے دست قدرت پہ لاکھو سلام اس کے سوا اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم شرف جو حضرت علی جی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کو عطا فرمایا مولا کائنات کے جتنے بھی فضائل پڑے جائیں اتنے کم ہوں گے لیکن جو اہمیت کا حامل جو فضل ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا وہ فضل یہ ہے وہ فضلت یہ ہے وہ مقام اور رفعت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے نسب اللہ تعالی نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے جاری فرمایا سادات جو تاق قیامت ہوں گے یہ آپ ہی کی اولاد ہیں یعنی حسنین کریمین کے اولاد یہ سادات کہلاتی ہیں پر اس مبارک نسل کی اصل ہونے کا شرف اگر کسی کو حاصل ہے اس مبارک نسل کا اگر اصل ہونے کی کسی کو جو عظمت حاصل ہے جو شرف حاصل ہے وہ حضرت علی جن مرتضی قرم اللہ تعالی و جن کریم کو حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت یوں ارشاد فرمائی فرمایا اللہ تعالی نے ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی سلب یعنی پشت میں رکھی اور میری اولاد علیج المرتضی کی سلب یعنی پشت میں رکھی سبحان اللہ اور یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ اکبر مولا کائنات رضی اللہ تعالی انہوں کی وہ ساری اولادیں جو سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالی ان کے بطن عبدس سے ہوئی الحمدللہ وہ اولاد رسول بھی کہی جاتی ہیں اور اولاد مولا علی بھی کہی جاتی ہیں یہ بہت بڑا شرف حاصل ہے جو اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی انہوں کو عطا فرمایا اور اس کے سوا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں کو جو ایک مشابہت اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمائی تھی اسی حوالے سے مولا کائنات رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی زمان سے لوگوں کو آگاہ فرمایا لوگوں کو تنبی فرمائی اس لیے کہ بعض لوگ جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں کی جو ہے فضیلت اور آپ رضی اللہ تعالی انہوں کی فضیلت اور آپ کی عظمت کی آر میں جو دوسرے صحابہ علیہم الرزوان پر تانو تشنی کرتے ہیں تو اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی انہوں کو جب پتا چلا تو آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا یعنی آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ابو بکر و عمر پر مجھے فضیلت دیتے ہوئے میں نے جس کو پایا اس سے بہتان تراش کی سزا دوں گا ابو زنات سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالی انہوں سے خود پوچھا کہ ایم المؤمنین آپ کے ہوتے ہوئے مہاجرین و انصار نے آپ پر ابو بکر کو کس طرح مقدم کیا حالانکہ مرتبے میں آپ فائک ہیں آپ نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مومن کو ناجائز عمل سے بچنا چاہیے لَقَتَلْ تُقَا تو میں تجھے قتل کر دیتا یعنی یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی انہوں کا فرمان ہے جو آپ نے اپنے اس زمانے کے اعتبار سے ماننے والوں کو یہ ارشادات اتا فرمائے اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں مولا کائنات رضی اللہ تعالی انہوں کی سچی محبت اتا فرمائے اور مولا کائنات کے توسل سے اللہ تعالی ہمیں چار یار کی محبت اور صحابہ کی محبت نصیب فرمائے اب خلفہ راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں کسی نے آپ سے پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے خلافت کی وسیعت کی تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں نہیں اگر اس کے بارے میں کوئی مجھے وسیعت کی ہوتی تو میں اس کے لئے لڑتا اگرچہ میرے پاس تلوار اور چادر کے علاوہ کچھ نہ ہوتا اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے لَوْ اَحَدَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَحَدًا اَحَدًا لَجَادْ حَدْتُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اَتْرَقُ اِبْنَ قُحَافَ يُرَقِّ درجتاً واحدتاً من مِمبری ہی فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے خلافت کے بارے میں وسیعت فرمائی ہوتی تو میں اس کے لئے جد و جہت کرتا اور ابو بکر کو ممبر کی سیری پر نہ چڑھنے دیتا یہ حقیقی معنوں میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی اپنے ماننے والے اپنے چاہنے والوں کو یہ بات عطا فرمائی اور الحمدللہ اس موقف پر یعنی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظمت کو ہم اور آپ جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں یہی موقف درست ہے جو چودہ سو سال سے اسی پر ہمارے اصلاف عمل کرتے آئے ہیں اور جو لوگ صحابہ یا اہلِ بیتِ اطحر کو آپس میں لڑانے بھیڑانے یا ماد اللہ ان کے آپس میں دشمنیاں تھی اس حوالے سے جو بکواس کرتے ہیں وہ یقیناً گمراہ 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 اور بد مذہب ہیں اور وہ ماذ اللہ رب العالمین یہاں بھی ظلیل ہوتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے دین بھی ظلیل ہوں گے اور آگے سنیے اللہ کے پہلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائلِ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شبِ مہراج میں جس کسی آسمان سے میرا گزر ہوا میں نے وہاں فرشتوں کو علیج المرتضاء کا مشتاق پایا حضرتِ بودرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبِ مہراج میں ایک ایسے فرشتے کے پاس سے میرا گزر ہوا جس کا ایک پاؤ مشرق اور دوسرا پاؤ مغرب میں فیلا ہوا ہے وہ نور کے دخت پر بیٹھا ہوا ہے اور کل کائنات اس کے سامنے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا یہ کون ہے انہوں نے بتایا کہ یہ حضرتِ عزرائل علیہ السلام ہیں یہ حضرتِ جبریل علیہ یہ عزرائل علیہ السلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا انہوں نے جواب دیا وعلیق السلام یا احمد حضرتِ جبریل علیہ السلام نے کہا ازرائل انہیں جانتے ہو انہوں نے کہا میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم ہر جاندار کی روح قبض کر سکتے ہو البتہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علیق المرتضاء کی روح پر تمہیں کوئی اختیار نہیں اس طرح کے بے شمار فضائل و کمالات اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی جو تمہارے بعد تمہاری محبت میں مرے گا اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے گا امن و امان کے ساتھ وہ دار بقا کو صدارے گا حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرتِ علی جو المرتضی کرم اللہ تعالی و جوالکریم تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرب کے سردار ہیں فرمایا یہ عرب کے سردار ہیں میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سردار تو آپ ہیں حضور نے فرمایا انا سید العالمین وَهُوَ سَيِّدُ الْعَرَبُ وَهُوَ سَيِّدُ الْعَرَبُ فرمایا میں تمام جہان کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے علی عرب کا سردار ہے حضرتِ عبداللہ ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے علی جو المرتضی کے القاب اور حصال وحی فرمائے اِنَّهُ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامُ الْمُتْقِينَ وَقَائِدُ الْغَرِّ الْمُحَجِّلِينَ فرمایا علی مسلمانوں کے سردار ہیں متقیوں کے امام ہیں اور نورانی ہاتھ موح والوں کے پیشوا ہے حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اشتاقتِ الجنتُ الٰہ سلاسطِن عالیین وعمارین وسلمان فرمایا جنت تین آدمیوں کی مشتاق ہے ان میں سے ایک علی ہے عمار ہے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں یہ چند باتیں بارگاہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہو میں آج کی شب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اپنے خاص فضل سے اور اپنے خصوصی فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہو کے سبقے میں ہم سب کے لئے نجات کا ذریعہ بنائیں آمین یا رب العالمین رحمت کا جاہ رحمت روہمین